ہلو فرنٹس آج ہم آپ کو لئے چلنے والے ہیں ڈیل ایف مال نویڈا جو کی نویڈا کا ایک سب سے بڑا مال ہے اور یہ سیکٹر ایٹین میں لوکیٹڈ ہے تو آپ کو اگر آنا ہے ڈیل ایف مال تو سیکٹر ایٹین میں آ سکتے ہیں نویڈا میں اور یہاں پہ جو بھی ڈیٹیلز ہیں بھی ہم مال چل کے آپ کو شیئر کر دیں گے اور آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ نویڈا میں نئے ہیں یا آپ ایک دو سال رہ بھی چکے ہیں تب بھی آپ کو گوگل مائپ کی ضرورت پڑھتی ہے جیسے کہ ہم لوگ پڑھی تھی اور ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ڈیل ایف مال نویڈا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ڈیکوریشن ہو رکھا یہ انٹرنس ہے مال کا اور آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور مال میں قریباً سیون فلور ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کہ کافی بڑا مال ہے ایک بھائی ہمیں یہاں پہ پینٹنگ کرتے مل گا اور ان کی پینٹنگ جو ہے سیل ہوتی ہے تو آپ اگر پینٹنگ کرچیز کرنے کے شعفین ہیں تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں ڈیل ایف مال میں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھی پینٹنگ یہاں پہ بنا رہا ہے اور یہ لائف پینٹنگ بن رہی ہے اور کافی اچھی پینٹنگ ہے کافی اچھا ان کی آرٹ ہے کافی ایکسپیرینس لگ رہے تھے تو ہم لوگ نے اس کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پینٹنگ یہ جو ڈیل ایف مال ہے یہ کافی بڑا مال ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پورا دن بھی ٹائم لے کے آئیں گے تو آپ یہاں پر گھومتے رہ جائیں گے ساید پورا کمپلیٹ بھی نہ ہو پائے ایک دن اور یہ دیکھیں یہاں پہ پینٹنگ جو کر رہے تھے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور ان کی پینٹنگ لگ بک ساید کمپلیٹ ہو جائے گا ان کی پینٹنگ کمپلیٹ ہوتے ہوتے ہم لوگ نے پورا نہیں ہاں لیکن ہافن پارٹ ہم لوگ نے ہاف پارٹ تو گھومی لیا ہوگا ڈیل ایف مال کا اور باقی جب ہم اگلی بار جائیں گے تب ہم وہاں پہ گھومیں گا اور بتاتے چلیں کی کووڈ کے بعد سے ساید یہاں پہ پی وی آر آن نہیں تھا کیونکہ ہم لوگ نے مووی کے لیے دیکھا تھا تو وہاں پہ پی وی آر آن نہیں تھا اور پھر ہم لوگ کو بھوک لگی تو ہم لوگ نکل آئے یہاں پہ فوڈنگ ایریا پہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا کھانے کے لیے سارے سٹال ڈامنوز اور کافی کچھ تھا لیکن مجھے تو ڈوسہ پسند تھا اس لیے میں نے دوسہ آرڈر کیا اور اس کے بعد ہم لوگ نکل آئے ہیں کھانے کے بعد باہر اور اب چلنا ہے پارکنگ کے اور پارکنگ کا پارٹ ہم نے اس ویڈیو میں نہیں کور کیا لیکن یہاں کی پارکنگ جو ہے کافی بڑی ہے اگر آپ پار کرتے ہیں تو آپ اس کو یاد رکھیں کہ کس سائیڈ میں ڈائریکشن میں کھڑی کیا پار کیا ہے اپنی کار یا بائک کیونکہ یہ دوننے میں کافی مشکل ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں